اسلام علیکم جی رہا ہے لیکن جب آپ سٹریز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائم کو منیج کرنا کیونکہ واپس آ کے بھی آپ کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید برڈن بڑھ جاتا ہے اور ایکزامز کبھی نا کوئی دینیں مان نہیں ہوتا ہر جیسے دوسرے دن ہی ٹپکے پڑھے ہوتا پھر وہ بھی دینے پڑھتے ہیں پھر ان کی پرپیشنز کرنی پڑتی ہیں تو بہت ہی ہیکٹک ہو جاتا ہے اس لیے ولوگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ میرا ایک بہت ساتھ میں شوک سے کرتی ہوں تو کبھی کبھی میں اپنا شوک پورا کرنے کے لیے ولوگنگ کر لیتی ہوں چاہے اچھی کروں یا بری بٹ میرا تو شوک ہے نا یہاں پر میں پینکیکس بنہاری تھی but in a healthy way اور اس کے اندر میں نے اوٹس ڈالے تھوڑا سا کوکو پاپ ڈالا ایک ایک اور تھوڑا سا دودھ اور ایک سے دو چمچ آپ ڈال دیں میدے کے بس اس کو صرف بائنڈنگ کے لیے تو اس کے ساتھ آپ بنائیں بہت اچھے بندیں بیچ میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سی چوکلیٹ وغیرہ اوپر سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اس سے بہت اچھے بن جاتے ہیں بچوں کو بھی نہیں پتا چلتا ہے اور اس طرح سے خوشی خوشی کھا بھی لیتے ہیں یہاں پر یہ میں نے جو سپیشل ہے یہ پینکیکس کے لیے ہے یہ والا سٹوف but اس سے کافی دھوا ہو رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اینی ٹائم الارم بچ جائے گا اور جب الارم بچتا ہے پتہ نہیں کیوں یہ مجھے اتنا برا لگتا ہے یہ فائر الارم کہ یہ جیسے سیدھا جا کے دماغ میں ہٹ کرتا ہے اس کی فریکنسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت تنگ کرتا ہے یہاں پر نا یہ میں تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کر رہی تھی اوپر سے نا میں نے تھوڑا سی شکر جو ہے وہ سپرنگل کی تھی یہ بھی بڑا اچھا ڈیفرنس سے بنا تھا اور اچھا لگ رہا تھا یہ ایک میں میں نے چوکلیٹ اوپر سے آٹ کی تھی اور ایک میں اوپر سے تھوڑی سی شگر سپرنگل کی تو بس یہ ہمارا ویکنڈ بریک فاسٹ بچوں کے لیے ریڈی ہو گیا ہے چٹ پٹ سے چاہیں تو آپ اوپر سے کیرامل آٹ کریں اور چاہیں تو چوکلیٹ آٹ کر لیں میں نے کیرامل آٹ کری تھی اور ساتھ آپ ترسی جو بھی ویپٹ کریم ہے یہ سائٹ پر وہ ڈال دیں تو بس جی پینکیکس ہوئے رہا ہے ریڈی ہو گئے اور آپ لوگ سنائیں کیسا چل رہا ہے سیزن چینج ہونے پہ ہے اور جب سیزن چینج ہو رہا تھا تو کبھی کبھی بہت جلدی سے ہو جاتا ہے کبھی بہت دیر سے ہوتا ہے جیسے کہ یہاں سویڈن میں اس طفعہ نومبر بہت زیادہ جلدی ٹھن سٹارٹ ہو گئی ہے ادروائز نومبر کافی اچھا گزا جاتا تھا فال کا جو سیزن ہوتا تھا اس میں اتنی زیادہ بارشی نہیں ہوتی تھی اس بار تو حد ہی ہو گئی مطلب ایک دم سے ہی ٹیمپریچر بھی مائنس میں چلا گیا اور اتنی بارشی ہو رہی ہیں آپ کو کیا میں بتاؤں اتنے دنوں سے لگا تار بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر ابھی ٹونڈی تھرڈ نومبر تک جو فلڈ ہے اس کی الارم ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن فلڈ یہاں پر کیا ہونا بس تھوڑا بہت روڈ کے سائٹ پر تھوڑا زیادہ پانی جمع ہو جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ تو کیا ہوتا ہے یہاں پر ان کا یہ جو سیوریڈ سسٹم ہے وہ تو بہت ہی پرفیکٹ ہے لیکن فال کے دنوں میں کیا ہے کہ پتے وغیرہ سامنے آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے شاید تھوڑا پانی وغیرہ کٹھا ہو جاتا ہے آج کل بھئی میں پریزنٹیشن تیار کرنے میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں ہر کسی کے سوچنے کا سٹائل بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو گروپ میں سب کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے تو لازٹ ٹائم میرا گروپ کے ساتھ ایکسپیرینس کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا بٹس ٹائم فیری گود اور سب لوگ بہت مہنتی ہیں مہنتی تو ہونے کے ساتھ بہت کوپریٹیو بھی ہیں اور چل رہنے والے ہیں کیونکہ گروپ اگر آپ کو ٹینشن دے ڈپریس کرے تو زیادہ کام ہو جاتا ہے ہر وقت لگائے رکھیں لیکن اگر گروپ میں آپ کے بہت اچھے لوگ ہوں جو کہ کام اور ریلیکسنگ ہوں تو آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی تو یہ پہلی دفعہ تھی کہ میں نے گروپ میں کام اتنا زیادہ نہیں کیا تھا بلکہ اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لی تھی کام تو کیا ہی تھا بھئی آج میں اپنی فرنڈ کے ساتھ جا رہی ہوں سکول اور انہوں نے نیا نیا لائسنس لیا اور لکیلی وہ اب بھی میری کلاس میں پروموٹ ہو گئی ہیں اور ہم دونوں ساتھ میں ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کا نام میری بہن کے نام پہ ہے اور اسی لیے ہماری دوستی بھی ہوئی تھی شاید میں ایک دفعہ پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں اچھا مجھے نا ان کی ڈرائیونگ بھی دیکھنی تھی بہت بارش ہور تھی اور آج بارش کی وجہ سے ہی وہ گاڑی بھی لے کے جا رہتی بھئی کیونکہ ویسے تو پارکنگ بہت مہنگی ہے سکول کے ایڈیا میں بھی پارکنگ بہت مہنگی ہے تو پھر ہم لوگ یا تو بس کے ذریعے جاتے ہیں یا سائیکل پہ جاتے ہیں یا ال سکوٹر ال سکوٹر الیکٹرک سکوٹی جو ہوتی ہے نا وہ ہی یوز کرتے ہیں یہاں پہ زیادہ تو بس ہی آج ہم بڑے سیفلی اور بڑے جھٹ پٹ سے پہنچ گئے ویسے تو مجھے ڈیلی فیفٹی منٹس لگتا ہے لیکن بٹ گاڑی پہ ہمیں فیفٹین تو سیونٹین منٹس لگے تھے اور ہم پہنچ بھی گئے تھے چاہے یہاں پڑھنا کچھ مہینوں بعد ارگنائز ہوتی ہے ایک میٹنگ وہ کس قسم کی میٹنگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سٹوڈنٹس میٹنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کلاس میں سے دو دو سٹوڈنٹ چاہتے ہیں اور اپنے کلاس میٹ سے ٹیچر کے سامنے کوئی بھی شکایات ہیں کوئی کمی خامیاں ہیں سکول کے اندر کوئی پرابلم سے ہیں تو وہ لکھ کے لکھے جاتے ہیں جیسے کہ سسٹم سے ریلیٹڈ یا کوئی جگہ سے ریلیٹڈ تو وہاں پہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں پرنسپل بھی ہوتے ہیں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ سب لوگ اپنے اپنی شکایات یہ چیزیں بتاتے ہیں آرام سے مشورے دیتے ہیں اور پھر کچھ مہینوں کے بعد جب سکول کا سٹاف ان ساری شکایات کی جانچ پر تال کرتے ہیں کہ کس میں سچائی ہے واقعی کیا کمیاں ہیں سٹوڈنٹس کی چیزوں کو اس طرح کیسے بہتر بنائیں ٹھیک ہے تو اس سارے پروسس کے بعد آفٹر تری منٹس آلموسٹ تو آج ہی میٹنگ ارگنائز ہوئے تو اس میٹنگ میں کیا ہے کہ وولنٹرلی لوگ جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سپیشل ہی ہوں یا کوئی کلاس کے مانیٹرز ہوں کوئی بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں تیار ہوں یا میں تیار ہوں تو اس میں آپ جا سکتے ہیں تو اس بار اس میٹنگ میں میں گئی تھی اور میرے ساتھ میری کلاس فیلو یہاں پر پہلے میں آپ لوگوں کو لائبریری دکھا دوں کہ دیکھیں یہاں پر سائلنٹ روم ہے جس کو ہم تھیسٹ لیس روم کہتے ہیں مطلب سائلنٹ زون اور ساتھ یہ سارے جتنے بھی یہ جو رومز بنے ہوا یہ میٹنگ رومز ہیں جیسے کہ گروپ جب سٹڈی کرنی ہوتی ہے تو پھر لائبریری میں آ جاتے ہیں ایک روم لے لیتے ہیں وہاں پہ اندر ساری سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے ٹیبل وغیرہ چیرز وغیرہ سب تو بڑے اچھے سے آپ کمفرٹیبل ہو کے اور اپنا روم کا جو دور ہے وہ کلوز کر لیں تو کسی کو شور بھی نہیں ہوتا اور آپ تک بھی نہیں پہنچتا آپ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا تو بڑا ایک سیف لیتری کیسے ہو جاتا ہے آج اگزام تھا اور میں چونکہ اگزام کر کے تھوڑا سا پہلے فری ہو گئے اور میری دوست ابھی کر رہی تھی اسی وجہ سے میں آ کے لائبریری میں بیٹھ کے اور اپنا نوول نکال لیا اور آج تو میں لگی لی کچھ کھانے پینے کے لیے لیائے کیونکہ 90% کیا ہوتا ہے کہ میں جو بھی صبح سینڈوچ تیار کرتی ہوں کچھ بھی اپنے لیے تھوڑا بہت رکھنے کے لیے تو وہ میں وہیں پہ ڈائننگ پہ بھول کے اور خود سے بیگ اٹھا کے چلی جاتی ہوں میں سمجھتے کہ میں نے رکھ لیا اور جب مجھ سے امی پوچھتی ہے کہ کوئی چیز رکھ لو رکھ لیا تو میں ان سے کہتی ہوں راستے میں کہ ہاں ہاں میں نے سب کچھ رکھ لیا میں نے بلکل کھانے پینے کے لیے رکھ لیا اب جب امی سنے گی تو وہ بہت غصت ہوں گے اچھا تو مجھے ایسے کہتی ہو یہ والا جو کبوتر ہے نہیں جو مشکوک لگ رہا تھا یہ مجھے پردیسی کبوتر لگ رہا تھا لیکن ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں ایک جوابی میٹنگ ہیلڈ ہو گئے ٹھیک ہے یہاں تک بات ہو گئے پھر اس میں کیا ہوتا ہے جب میں اس بار خود گئی تو تم مجھے صحیح سے پتہ چلا اس میں بہت سارے ٹیچرز تھے وہی سارا سٹاف ہوتا ہے اور وہ پھر سے آپ کو رپلائے کرتے ہیں اور آپ نے پھر ادھر ڈے جا کے کلاس میں سب کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پرابلمز تھے لوگوں کی یہ شکایات تھیں اور ان کا یہ ریکٹور نے سوری پرنسپل نے یہ رپلائے کیا بہت اچھے اور اتنے اچھے ویلڈ انہوں نے آنسرز کیے تھے جو ان کی غلطیاں تھیں مسٹیکس تھیں انہوں نے ایکسپٹ کی ان کو مجھے اتنا اچھا لگا یہ سسٹم کہ دیکھیں بھئی اس وجہ سے جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ترقی کر جاتے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی ریزنز ہوتی ہیں وہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں یہ وقتاً فوقتاً اپنی چیزوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں لوگوں کے ریمارک سے تاکہ اگر سکول ہے تو وہاں پر سٹوڈنٹ سے رائے لی جاتی ہے کہ وہ آخر سکول میں رہتے ہیں زیادہ جائیں انہیں کیا فیس ہے ان کی کوئی ایشوز ہیں تو ان کو ریزولف کرتے ہیں تو اس طرح سے چیزیں ایمپروو ہوتی ہیں جبکہ ہمارے معاشروں میں لوگوں کو بولنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا اسی وجہ سے ہماری چیزوں میں ایمپرووپمنٹس ہی نہیں آتی باہر ال جی جب ہم ایس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کہ یہاں کا سسٹم اسی لیے ہی اتنا اچھا ہے جبکہ ہماری کنٹریز میں یہی سب سے بڑا فارٹ ہے جب میں واپس گھر آئی تو گھر میں گوشت آئے پڑا تھا اور جسن گوشت آتا ہے اسے مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے سچی بات ہے مجھ سے بلکل کام نہیں ہوتا اور اس بار میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی کہ کلیجی کے اوپر سے یہ والی لیئر اتارے نا اور تب کلیجی بنائے تو بہت سافٹ بنتی ہے لیکن میں کیا تھا جب میں نے گلاوز پہنے ہوئے تھے اور اس سے میں لیئر اتاری تھی تو وہ لیئر اترتی نہیں تھی وہ اتنی بھاری تھی کہ اس کو اس طرح سے کرنا پڑتا تھا اور وہ بلکل گلاوز میں سے وہ پھسل جاتی تھی پھر میں نے گلاوز ہٹا کیا اور اس کے اوپر سے لیئر ہٹانے کی پوری کوشش کی اور ساتھ جسن گوشت آتا ہے نا تم پھر اس دن تو مجھے بنانا آسان ہوتا ہے بھئی چھٹ پٹ سے جو فریش گوشت ہوتا ہے بس وہ ہی ڈالو اور جلدی سے ایسے بنا دو آسان ہو جاتا ہے نا آج بھئی میں فرس ٹائم جو ہے نا گلز پارٹی میں جا رہی ہوں گلز نہیں ومن پارٹی آپ کہہ لیں کیونکہ جو میرے سامنے والی باجی ہیں نا انہوں نے مجھے اور میری وہ جو پاکستانی فرنڈ ہیں جن کے ساتھ میں سپر سکول بھی گئی تھی بہارال وہ عمرہ کر کے آئی ہیں تو انہوں نے ہم دونوں کو دعوت دی کہ بھئی آپ دونوں آئیے گا ہم مل بیٹھ کے کھانا کھائیں گے انجوائے کریں گے تھوڑ سی گپ شپ پہ لگائیں گے کیونکہ بس تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور وہ جاب کرتی ہیں ڈین مارک میں تو کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جائیں ایک دوسرے کے گھروں میں ملیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ سامنے میرا گھر ہے اور ان کا اس بلٹنگ میں گھر ہے تو بلکل آمنے سامنے ہماری بلٹنگ سے انہوں نے اتنے پیار سے ہر چیز بنائی ہوئی تھی اور اتنی اچھے بنی تھی میں ان سے یہی کہہ تھی کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اپنی امی کے گھر میں بیٹھی ہوں بلکل کھانوں کا وہی ذائقہ تھا لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مزہ مجھے کس وقت آیا ہے جب میں نے صرف ہم نے وہاں پہ کھایا نہیں ہم ساتھ لے کر بھی آئے تھے انہوں نے ہمیں ساتھ کھانا بھی دیا تھا اور یہ مجھے صحیح فیل ہوا کہ ہاں بھئی واقعی پاکستانی کا گھر کیونکہ جب ہم گئے تو بھی ان کے گھر کے باہر سے خوشبویا آ رہی تھی تب ہی میں نے ان سے کہا کہ بھئی لگتا ہے صحیح پتہ چلتا ہاں پاکستانیوں کا گھر ہے اور جب ساتھ انہوں نے کھانا دیا تو میں انہوں نے کہا اب آپ نے پاکستانی ہونے کا صحیح سے حق ادا کی ہے تو بس ہم کھانا گھر لے کے چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہی پچھاؤں گی اجازت اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا سب لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھے کریں اس سے آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی اللہ حافظ بائے بائے